اسلام علیکم فرنڈز آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں الیکٹریک ریسرچ آج کی ویڈیو میں میں نے سوچا کہ کیونکہ میری زمین پر میں مطلب کہ یہ گندم کی کھٹائی کرنے کے بعد اس کی تھریشر بگر لگائی تھی تو وہ ایک ویڈیو بنائی ہے تاکہ میں آپ لوگوں تاکہ شیئر کر سکوں یہ ایک تھریشر ہے جس کو ہم اڈجیسٹ کر رہے ہیں کہ مطلب کہ اور اس کے بعد اس کے جو ویلز بگر ہوتے ہیں وہ اتار لینے ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو زور سے نیچے گرائیں گے تاکہ یہ زمین میں اس کے جو پاؤں گیرہ تھے وہ دب جائیں اس کو اوپر اٹھا کر ایک دم آپ لوگوں نے چھوڑنا ہوتا ہے تو یہ اس طرح جم جاتی ہے تو اس کے بعد اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کیوں آپ ادھر ایک ٹے اور اس کو کیا کہتے ہیں یہ اس طرح میں نے اس کو نیچے لگا دی ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کی پہلے سے جو صفائی گیرہ ہوتی وہ کر لینے ہوتے ہیں اور اس طرح ایک ٹویا جس کو کہتے ہیں بنا لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو بھی گندم کے جو دانے بھی گیرہ ہوتے ہیں وہ ایک ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ کھٹھا کرنے کے بعد ادھر سے ہم اس کو اٹھا کر توڑے جو ہوتے ہیں اس کے اندرے ڈال سکتے ہیں اور اس طرح آپ لوگوں نے کورنرز پر رکھ دینا تاکہ یہ ایک ساتھ جمانہ ہو جائے اس کا جو پلہ گیرہ ہوتا ہے جس کو ہم پنجابی میں پلہ کہتے ہیں تو یہ اس کا کراس ہے وہ آپ لوگوں نے تریشر کی مدد سے آپ لوگوں نے لگا دینا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کہنا ہے کہ جو ٹرالی ہوتی ہے وہ اس کو آپ لوگوں نے بلکل ہی تریشر کے بلکل ساتھ لگا دینا تھا کیونکہ جو گندم کے یہ جو بندل وغیرہ تو جس کو ہم پنجابی میں بھریاں کہتے ہیں وہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے اور اس کے ساتھ اس طرح لگا دیں گے تاکہ یہ ہم ٹریکٹر اس کے اندر پھینک سکے اور جو بھریاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ زائن نہ ہو سکے اس کے بعد ہم نے کیل وغیرہ نکال دینا ہوتا ہے جو ٹرالی وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے بعد نیچے سے یہ کیل لگا دیں گے اور ٹریکٹر کو اس سے علیتہ کر دیں گے تو یہ سمپل سا طریقہ ہے تو یہ بس آپ لوگوں کے نالج کے لیے جو میرے شہری دوست لوگ ہیں یہ صرف ان کے لیے پنجابی لوگ تو کافی مطلب جو دیاتی لوگ ہوتے وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں تو یہ ابھی ٹریکٹر کو ہم نے علیتہ کر دیا اور ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو کراس ہوتا ہے اس کو ہم بالکل ایکوریٹ کریں گے اس کے بالکل یہ سیدھا اس کو رکھنا چاہیے اگر آگے پیچھ آئے ہوگا تو یہ کافی مطلب کہ ایڈزسٹنس پیدا کرتا ہے مطلب کہ جو تھریشر وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ نہیں چلے گی تو اس کو آپ لوگوں نے بالکل ایکوریٹ لگا دینا ہوتا ہے تاکہ یہ سپیڈ کے ساتھ چلے تو اس کو آپ لوگوں نے آستہ آرام سکون سے لیول کرنے کے بعد اس طرح آپ لوگوں نے اس کو فیٹ کر دینا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا تھا جب یہ ایڈیسٹ ہو جاتی ہے تو اس کو آپ لوگوں نے سوڑا سا رننگ میں لاکر اس کو دیکھ لینا ہے کہ یہ بلکل ایکوریٹ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو یہ بھی دیکھیں اس طرح اس کی ایڈیسٹمنٹ سیٹنگ ہو رہی ہے دونوں اینڈ سے تو یہ ہم نے اس کا لگا دیا ہے تو اور یہ ابھی لیول کر رہے ہیں بلکل پہلے نہیں تھی طریقے سے لگا تھا تو ابھی یہ دیکھیں بلکل ایکوریٹ ہنڈر پرسنٹ نائنٹی کے زیادہ پر اس کو ہم لوگوں نے لگا دیا ہے اس سے یہ کہتا ہے کہ بلکل ہے جو تھریسٹر کے چکرز گھر آتے ہیں وہ بلکل ہی ایکوریٹر طریقہ سے سرکولیٹر کریں گے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے تھریسٹر کو تھوڑا سا بغیر بڑیاں ڈال لے آپ اس کو چیک کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر سے سفائی ہو سکے جہاں یہ پہلے اس کو ہم نے لگایا تھا اور اس کی جو اندر سے گھنڈ بغیر آتا ہے ڈیسٹ بغیرہ وہ کیا ہے کہ نکل جاتی ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے اندر ابھی ہم نے بڑیاں ڈالنے شروع کر دینی ہے تو یہ دیکھیں اس نیچے سے سرکولیٹر کر رہا ہے تو ابھی یہ تھوڑا سا سٹارٹنگ لے رہی ہے یہ دیکھیں اس کے کیونکہ ابھی ہم نے اس کے اندر بڑیاں ڈالنا شروع کرتے ہیں اور اس سے یہ دوری گھرہ نکا رہا ہے اور نیچے اگر دیکھیں تو ادھر سے یہ دانیں بغیرہ آنا شروع ہو گئے ہیں یہ جو موٹے پیس ہوتے ہیں اس کو علیہ دا کر رہا ہے دانیں بغیرہ اس طرح یہ دیکھیں بلکل صفائی کے ساتھ کر رہا ہے اگر آپ بڑیاں مطلب کہ جو گندم کے بندل ہوتے ہیں ان کو برابر سے ٹیپ سے ڈالتے جائیں گے تو یہ اچھے گندم کی جو مقدار ہوتی ہے اچھی کوالٹی میں آپ لوگوں کو فرام کرے گا تو یہ دیکھیں اس طرح یہ چھانے گھرہ نیچے لگے ہوتے ہیں جو مطلب کہ اچھے دانیں ہوتے ہیں اس کو علیہ دا کرتے ہیں اور راڈی جو ہوتے ہیں اس کو علیہ دا کرتا ہے تو یہ کافی مطلب کہ ویکیوم ٹائپ کی ایک ٹریشر ہے تو یہ دیکھیں اس طرح گندم آپ لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے فینک کرنا ہوتی ہے تو اس طرح آپ بندلز گھرہ اٹھا اٹھا کر ٹرالی میں جمع کرتے جائیں گے اور آگے سے وہ آپ کیا ہے کہ وہ اس کے اندر ڈالتا جائے گا تو یہ دیکھیں گندم کی ٹائپ گھرہ اس طرح ہم لوگوں نے کر لینی ہوتی ہے تو امید ہے کہ دوستو جو شہری لوگ ہیں آپ لوگوں کو کافی اچھی طرح مطلب کہ یہ ویڈیو سمجھا گی ہوگی تو یہ مطلب کہ ایک ویڈیو ٹائپ بھی اس کو کہہ لیں شوقیت طور پر بھی کہہ لیں تو یہ اس طرح کا پروسس ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمیں سبسکرائب کر دیں